موبائل پر تلاوت کے آداب آج کل موبائل پر جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس کی کیا شرائط اور آداب ہیں موبائل پر دو علماء کا اختلاف ہے کہ بغیر وضوح کے آپ اس پیج کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں میرے خیال ہے بن نوری ٹاؤن کا فتوہ یہی ہے کہ وہ جو پیج ہے جو آپ نے موبائل پر قرآن کا کھولا ہوا ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر موبائل کے یعنی اس پیج پہ ہاتھ نہیں لگا موبائل تو پکڑیں گے آپ لیکن اس پیج پہ ہاتھ نہ لگا ہے اور جامع ترشید کا فتوہ ہے اور بھی دیگر اداروں کا کہ نہیں پیج پہ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں تو یہ اختلاف ہے جب محققین کا اور اہل حق کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ کوشش کریں موبائل پر بھی باوضوحی تلاوت کریں بہتر یہی ہے اور گنجائش کی بات یہی ہے کہ بغیر وضوح بھی تلاوت اس پہ جائز ہے لیکن اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ وضوح کر کے تلاوت کا ثواب بغیر وضوح تلاوت سے بہرحال بہتر ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ حافظ ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو قرآن دھورانا پڑتا ہے اور بار بار وضوح کے چکر میں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں تلاوت سے ہی رہ جاؤں گا تو پھر بغیر وضوحی پڑھ لیں پڑھیں ضرور بہرحال باقی اور مزید آداء بھی ہیں کہ ایسے نہ پڑھے جائے موبائل پہ تلاوت نہ کی جائے کہ جیسے کوئی نوول پڑھ رہے ہیں آپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آڑے ترشے بیٹھ کے عجیب طریقے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھیں تمیز سے پڑھیں لیٹ کے بھی گنجائش ہے بعض دفعہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن لیٹنے کا بھی پھر بہذب طریقہ بھی ہوتا ہے لیٹنے کا آڑے ترشے نہ لیٹے ہوئے ہوں الٹے اندھے نہ لیٹے ہوئے ہوں یہ پھر نامناسب ہے اور جب پیج کھلا وہا ہو اس پہ پیج پہ قرآن کی آیتیں ہو تو اس پیج کا بہرحال اس وقت احترام کریں ایسا نہ ہو کہ وہ پیج قرآن کا کھلا ہوا ہے اور آپ الٹا رکھ کے چلے جائیں بیٹھنے کی جگہ پہ تو وہ پھر اس پیج کی ان آیتوں کی بہرحال بیعد بھی ہے کیونکہ عدب کا تعلق عرف سے ہے تو یہ آیتوں کو اس طریقے سے آپ کہیں الٹا رکھ کے چلے جائیں اور بیٹھنے کی جگہ پہ رکھ دیں موبائل پہ قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ اپنے بیٹھنے کی جگہ اس کو رکھ دیں تو یہ نامناسب ہے یہ بیعد بھی ہے